جی نور عالم صاحب آج پی اے شیر کی سب کمیٹی میں آپ نے اپنی پی ٹی اے کے ایمین کو یہ بتایا کہ بہت ساری ایسی ویڈیوز جو آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ اور ایسی پوسٹیں جو ہماری پارک آف آج کے خلاف اور انڈیا کو جو سپورٹ بھی کرتی ہیں اور اس طرح کے اس کے حوالے سے کچھ کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی میں نے پی ٹی اے کے شیرمن کو اور سیکرٹری کیبنٹ کو یہ وہ کیا ایک ڈریکٹیوز ہم نے دے دیئے کہ جو بھی پاکستان پاکستان کے خلاف پاکستان کے افواج کے خلاف جو انڈیا اور افغانستان کی سائیڈ سے پروپیگنڈ اور وہ اکثر ان کے جو لوگ ہیں وہ زبان بھی استعمال کرتے ہیں اور مس لیٹ کر رہے ہیں ہمارے بچوں کو تو ان کو ضروری بات ہے روکے کیونکہ ہم نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو واش کرنا پڑتا ہے اور وہ ایک پروپیگنڈا ہے جو ہمارے بچوں کو وہ مس لیٹ کر رہے ہیں تو اس کے مطابق ہم نے بات کی آپ نے پہلے دیکھتے تھے میں نے اس کے مطابق پہلے ہمارے یہ ہوتے تھے کہ ہمارے جوانوں کا انہوں نے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا وارن ٹیرر میں تو ہمارے یہ لوکن لوگ بھی یہ اس میں ہے مس لیٹ کرنے والے ہاں بلکل جی ہوں گے اور ان کے خلاف ایکشن لینے چاہیے جو کمپنیز ہیں ان کے لائسنسز میں ہم نے تو یہ وہ دی ہے اگر اگر وہ اس جو کانٹینٹ ہے ان کے اس پہ آ رہا ہو تو اگر وہ یوز کر رہے ہیں اور وہ سرویسز تو ان کی وہ لائسنس کینسل کرنے کا وہ دوسری بات یہ ہے جہاں تک دیکھیں افغانستان کی طرف سے میں نے ان کے دیکھے میں ہمارے اس پہ ان کے وہ جرنیل ہمارے فوجیوں کو للکارتے ہیں اور ہمارے اس کو تو مجھے کم از کم ایزا پاکستانی میں کبھی بھی نہیں میں ایک پختون کے حیثیت سے میں سب سے پہلے پاکستانی ہوں اور میں کبھی بھی برداشت نہیں کروں کہ میرے سوائل یا میرے جوانوں کو وہ کوئی گالی دیں اور اسی طرح وہ پھر یہ ہماری جو انٹرنیٹ سرویسز استعمال پھر چائل فرناغرفی بچوں کو ریپ عورتوں کا ریپ وہ بھی دکھایا جاتا ہے لائیو لائیو لکھایا جاتا ہے اس پہ میں نے ان سے وہ کیا کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے اور اس پہ ڈیریکٹیوز ہم نے دیئے انشاءاللہ کہ اگر کوئی بھی مطلب کیونکہ ان کے ساتھ فیسیلیٹیز ہیں اور یہ ریونیو جنریٹ کرتے ہیں ان کی اگر سیلریز اچھی ہیں تو یہ ملک کے خلاف جو کانٹینٹ ہے ان کو بھی یہ روک سکتے ہیں تو اس پہ ہم نے لیٹس ہوکے نورالن صاحب آپ نے ایک بڑی سخت بات کی ابھی کمیٹی کے اندر کہ نہ میں خود کھاتا ہوں نہ میں کسی کو کھانے دوں گا یہ بتائیں گے کہ آپ کو کونس فرشیں کر رہے ہیں بہت سے لوگ ہیں جی میں بتا نام نہیں بتا سکتا لیکن اتنا بتا دوں بڑے بڑے لوگ ہیں اور بڑے لوگوں کے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں یہ کیونکہ ہر ایک یہاں پہ اس کرسیوں ان کے ساتھ کوئی میرے خیال میں اس ملک کے ساتھ صحیح وہ نہیں ہے ہر ایک چاہتا ہے کہ میں اس سے کچھ لوں اور اپنے اکاؤنٹیبیلٹی سے ڈرتا ہے اکاؤنٹیبیلٹی سے ڈرنا نہیں چاہیے کوئی غلط کام آپ نے نہیں کیا تو آپ کیوں پہ خالی پاورز کو رکھنے کے لیے ہم اکاؤنٹیبیلٹی سے ڈرتے ہیں ہم وہ اگر آڈیٹر جنرل آفیس آپ سے کچھ وہ چاہتے ہیں تو اس سے ڈرتے ہیں یہ چیزیں نہیں ہیں آپ نے دیکھا فائننس فائننس ڈیویزن آج ہم نے دو 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 جو چیزیں ہیں ہم نے اس کو ڈیلے کیا اس لیے کہ فائننس کا وہ کہہ رہے تھے فائننس والے ریپ کہہ رہے تھے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے میں تو ویسے ہی آئے میں تو اینک بھول کے آ گیا تو وہ ساپ بہادر اگر اینک بھول کے آتے ہیں اور ہم ان سے جب کوئی چیز پوچھتے ہیں کہ یہ چیز کیا آپ سے کیونکہ یہ عربو کی عربو بلینز کی بات ہوتی ہے لاؤ کی بات ہوتی ہے تو اس کے مطابق اگر ہم پوچھتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہو تو پھر کیا فائننس والے پھر بار بار سیکٹری کو ہم نے کال کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں جی نہیں ہے ایڈیشنل سیکٹری نہیں ہے جوینٹ سیکٹری نہیں آیا تو ایٹ مینز کہ اس حالے سے پی ایم کو بلکل پرائیم منسٹر صاحب جب آئیں گے میں نے تو خط لکھ لوں گا پرائیم منسٹر صاحب کو یہ پانچ رہیں گے میں نے پرائیم منسٹر صاحب کو کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو مافیاز ہیں لینڈ گرابرز ہیں اس کے خلاف نیب جائے کیونکہ یہاں پہ جو سینٹر کچھ چیز ایسے ہے کہ ایٹینٹ ایمنٹمنٹ کے نیچے اب ہمارے سینٹر کے نیچے نہیں آتی لیکن ایک غیر قانونی کام غلط کام غلط کام ہوتا ہے اس کو نیب کو اور ہم نے کیسز دیئے دو تیم مہینے ان کا دو مہینے کا ٹائم تھا ابھی تک اس پہ وہ نہیں ہوا تو ہم نے ان کو تلقین کی اگر آپ نے اس کے کیونکہ یہ چیرمن نیب نے ان کو وہ کہا تھا کہ اگر فرس کیونکہ آڈیٹر جنرل آفیس ہمارے جو پہ پبلک اکاؤنس کامیٹی سے ہوگا تو وہ جو فرسٹ فیز والا وہ ہے وہ ختم ہوگا انکوائری پھر سیکنڈ اور تھرڈ فیز پہ آئے گا تو جب اگر سیکنڈ یا تھرڈ فیز پہ ہو تو ہمیں پورے اس کی معلومات دینی شایئے ہمیں یہاں پہ بتا دے کہ اس پہ کیا ہوا کتنے لوگوں کو ان کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے اور کیا کیا ہو رہا ہے تو ہم اس کے مطابق ضروری ہیں میں بھی اپنے بچوں پہ فکر مند ہوں کہ اللہ نہ کرے کوئی زیادتی ہو جائے اور یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں درجنوں بچے ہمارے سڑکوں پہ اور اس پہ ہوتے ہیں تو اس پہ بجائیے کہ پچاس لاکھ کے میرے خیال میں جب تک آپ اس پہ سزائے موت کا قانون نہیں بنائیں گے یہ بندے ٹھیک نہیں ہوں گے یہ ایک ریکٹ ہے اور یہ پورا پاکستان میں تو پتہ نہیں اللہ معافی دے یہ تو اللہ ویسے ہی نام نے ہاتھ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مسلمانی کا ایک بھی اس میں وہ نہیں ہے اگر یہ کام کرتے ہیں تو وہ مسلمان نہیں ہیں سب سے پہلے کیونکہ وہ آپ قرآن مجید کی جو باتیں ہیں اس سے منعرف جارہے ہیں جس پہ اللہ ناراض ہوتا ہے وہ آپ کر رہے ہیں تو اس کی تو سزا موت ہی ہے اور پچھ نہیں ہے